کہ ہمارے مفتی عمر فاروق صاحب کے والد محترم سے بات کرنے کا اللہ تعالی مجھے موقع دے رہا ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے خیمتی وقت دیا ہمارے اس چینل کو اور مجھے بھی وقت دیا مفتی صاحب نے بڑی محنت کی ہے ان بچوں کو دین کی تعلیم سکانے کے لیے ایک آپ کے بیٹے آپ کی نظروں کے سامنے جب دیش کے لیے اتنا بہترین کام کر رہے ہیں امت مسلماء کے لیے اتنا بہترین کام کر رہے ہیں اور بھارت دیش کا آزادی کا موخہ ہے تو آپ ایک تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی اتنے نیک اخلاق بیٹے ہیں اور جب بیٹے اتنا کارنامہ کر رہے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو اور کیا امت مسلماء کو پیغام دینا چاہتے ہیں اصل تو شکریہ ہم آپ پر ادا کرنا چاہیے بہتر ہمارا پروگرام تھا یہ آپ نے اپنا خیمت وقت نکال کر ہمارے درمیان میں اور ہمارے ماحول سے واقف ہے اور میں یہاں کا ماحول آپ نے دیکھا اصل ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا ہر بچے دینی دینی بنیازی فرائض زندہ ہو جائے ایک مسلمان بچہ مسلمان بن کر بڑا ہوگا تو پھر مسلمان دیش کے لیے دیش کو افادار بنے گا دیش کا افادار بنے گا دیش کے لیے خیمت بنے گا دیش کا آساسہ بنے گا اور اصل اس کے اندر دین ہے دین ہے جو آدمی کو صحیح راستے پر چلاتا ہے دین ہے جو دین سے دنیا سے ایمان سے محبت سکھاتا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے تمام بچے ہمارے ملک کو بسنے والے ہم سب دین سے ملک کے لیے کام آ جائے تو جزاک اللہ خیر ناظرین اسی طریقے سے انشاءاللہ جب بھی مفتی صاحب کے پرگرامات ہوتے رہیں گے بڑے امدہ ہوتے پوری کوشش کروں گا کہ مفتی صاحب بس آپ حکم کریں دعوت دیں انشاءاللہ خدمت کا موقع ملے گا مجھے میں ضرور تشف لے کر آوں گا اور جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہیں ان تک انشاءاللہ ہم پیغامات کو پہنچاتے رہیں گے جزاک اللہ خیر آج یوم آزادی کے موقع پر ہمارے نوید بھائی سے بھی ملاقات ہوئی اس علاقے کے مقامی ہیں ماشاءاللہ اور سماجی کارکون ہیں انسانیت کے لیے خدمت کرتے ہیں عوید بھائی آج بہت یہ خوشی کا موقع ہے ہمارے لئے تمام بھارت کے دیشواشی و واسیوں کو آپ کی طرف سے کیا پیغام کریں ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہے کہ یہ مدرسے میں ہر سال ہمارے مفتی عمر فاروق صاحب کی بہت بڑی محنت رچے اور خالی اس علاقے میں نہ ہوئے پورے بنگلور میں الحمدللہ جمعیت علماء سے بہت سارے بہت سارے ذمہ داری میں مفتی صاحب مشغول رہ دیں پھر بھی یہ مدرسے کو تعمیر کر کوئی ان کی خربانی دیکھو اپنے جان کو بھی لگا رہی ہیں اپنے مال کو بھی لگا رہی ہیں اپنے وقت کو بھی خربانی دیکھو دین کے ریلیٹیڈی چھینوں کام کرتی زیادہ اگر سے زیادہ سے زیادہ بہت سارے خدمت کے حالات آئے تو بہت ساری اپنا محنت لگاتی مفتی صاحب منجہ بہت خوشی ہوئی آپ کو ہیں میں بھی مفتی صاحب کا بہت تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے دعوت کو بلا کریں مفتی صاحب نوید بھائی کے تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہیں میں اکثر مجلسوں میں کہتا ہوں جو حقی بات ہے صحیح بات ہے وہ ڈنگی کی چوٹ پر کہنا چاہیے جب سے میں فارغ ہو کر آیا ہوں تقریباً بارہ تیرہ سال سے اللہ نے جو مجھے دوست دیئے ہیں وہ بے مثال ہیں بھائی اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں اس کی دربار میں شکر بجالاتا ہوں جیسے مجھے اللہ نے والدین دیئے جیسے میرا ساتیزہ دیئے جیسے اللہ نے مجھے مدارس بہتر سے بہتر دیئے بہتر سے بہتر ساتیزہ دیئے تو ان تمام چیزوں پر ان تجمعان چیزوں میں مجھے اللہ نے دوستوں دوست بھی بہت اچھے دیئے ہیں ان دوستوں میں صرف ارس میرے دوست کا نام آتا ہے نبید کا جب سے میں یہاں آیا ہوں بلکہ تعمیری کا مدرس کا سوشل وقت کرتا ہوں تو مجھے سائے کی طرح میرا دائیں بلکہ واضو بن کر کے میرے لئے ساتھ کرتے ہیں میرے نبید بھئے میرے دوست سے بس مختصر الفاظ ہیں لیکن میرے دل میں ان کے لئے بڑی جگہ ہے باقی اور بھی جو میرے دوست یہاں نہیں ہیں میں سب کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو مجھے بہت تعاون کرتے ہیں بہت ساتھ دیتے ہیں مجھے بہت حوصلہ دیتے ہیں میں کبھی ان کا شکر آدھا نہیں کر سکتا بلکہ ان کا احسان کبھی میں آدھا نہیں کر سکتا ایسے میرے دوستوں کا مجھے ساتھ رہتا ہے ہمشہ حافظ تو الحمدللہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اس طریقے سے جتنے بھی نیک اخلاق والے جو ہمارے سرزمین بھارت کے اندر ساتھی ہیں ان کو رو برو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کی خیمتی الفاظوں کا آپ تک پہنچا جائے گا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھا ہم آپ کے شکر گزاریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم